سعودی عرب کے ساتھ بگڑتے ہیں تعلقات میں سعودی عرب کیا رول ادا کر سکتا ہے کیا اسے منی مذہب کر سکتا ہے لگتا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ تو دیا ہے اور ساتھ دے گا بھی مشکل گڑی میں لیکن یہ علامتی طور پر ایک بامانی سی بات بنتی ہے اچھا یہ خبر اور بھی ہے یہ کہ سی این جی کا پانچ دن کا گاڑیاں وغیرہ کے لیے اسٹیشن کے لیے وقفہ ہوا کرے گا پانچ دن کا جسے دو دن ملا کرے گی اور پانچ کلو جو ہے پانچ رپے کلو اس پر کوئی لیوی جو وفاقی ٹیکس ایک طرح کا ہوگا وہ لگا دیا جائے گا جی اللہ خیر کرے جی مہنگائی بھی ہے بہت کچھ ہے اور بہت سی باتیں ہیں ہاں ایک خبر تو رہ گئی لاپتہ افراد کے بارے میں کیس چل رہا ہے جی ایک تو انہوں نے انٹیلیجنس چیف سے رپورٹ مانگی ہے پھر حکومت سے کہا کہ آپ سے کہا تھا کہ کمیشن بنائیں آپ نے چیئرمن اس کا مقرر نہیں کیا ایک ہفتے کے اندر چیئرمن مقرر کریں بچارے گلانی صاحب کیا کریں پہلے بہت سارا وقت تو ان کو اپنی ٹائٹ ٹیک کرتے سوٹ ٹیک کرتے پہنتے لگ جاتا ہے پھر وہ غیر ملکی دورے بھی کرنے ہوتے ہیں اب پچھلے دنوں میں ہمارے صدر اور ہمارے وزیراعظم کے جو غیر ملکی دورے ہیں پچھلے دو میرے میں آٹھ دست ہوں گے وہ بھی بہت سی مشکلات ہیں ہمیں بھاگ دور کر پاکستان کو بچانا ہوتا ہے اور ہماری ہی جدوجیس یا ہماری ہی آنی جانیوں سے ملک کچھ بچا ہوا ہے تو وہ اس سلسلے میں بھی کچھ مصروف رہے ہوں گے لیکن ان کو کہا گیا ہے کہ لپتہ افراد کے بارے میں کمیشن کے چیئرمن کا تقرر ایک ہفتے کے اندر کریں اور حکومت اب چل سارے فیصلے مان رہی ہے عدلیہ کے یہ بھی مانے گی نہیں مانے گی تو ماننا پڑیں گے پھر بھی بہرحال دیتے ہیں ایک وقفہ وقفے کے بارے حاضر ہوتے ہیں جی ناظرین اکرام آج وہ ترتیب پھر بلدری پڑی ہے اور آرٹیکل کا پہلے میں نے ذکر کیا تھا فانس دیکی صاحب کے آرٹیکل کا آج کالم کا اس کا میں ذکرہ کرتا ہوں وہ مزے کا ہے انہوں نے لکھا ہے سیاست نخلستان و دسترخانوں کی انہوں نے کہا جی مجھے فون آیا جیارا کیا کر رہے ہو بڑا شکریہ تمہارا ادا کرنا ہے اور بڑی بھاری بھرکم آواز کراچی سے فون تھا معلوم ہوا کہ یہ شاہی سید ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھو بھی میرے ایک لاکھ بتیس ہزار خرچ ہو گئے اور میں نے تو بڑے مان سے بڑے طریقے سے پارٹی دی تھی اور میرے اتنے پیسے خرچ ہو گئے اور ان لوگوں نے صلح کرنی تھی تو میں کیوں کرتا آپ اس میں بات اور انہوں نے اب معافی بھی مانگ لی ہے جی غلطی ہوئی تھی ان سے انہیں کہا کہ لوگ مارے جاتے ہیں ایسا بڑے مزیدار بار بار وہ ایک لاکھ بتیس ہزار کا ذکلت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دو سو سو زیارہ مہمان تھے دوسرے خرچ چھوڑ چھوڑ کر صرف کھانے کا بھی لے ایک لاکھ بتیس ہزار آیا کھانا حضم بھی نہیں ہوا تو ان کے ڈائل آ گئے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایسی دعوت کی ہوگی کہ سرمستی میں ضرف کا مرزا بھی باتیں کر گئے انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ کو باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی اور اس کو لے اوڑے لوگ لیکن چھوٹا موٹا پتاخر تو چلتا ہے لیکن یہ تو ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا لیکن سب کے مطالبے پورے ہو گئے جس نے جو مانگا مل گیا اور میں نے جس خوشی میں کھانا کیا تو اسے دو تین بھی نہیں چلنے دیا وہ کمیشنری نظام اور وغیرہ تو یہ ایک وہ بڑا سیدھے سے شاہی سید بھی شاہی سید اے این پی کے ٹپیکل لیڈر نہیں ہے پہلے وہ کراچی میں پختون جرگہ کے سربراہ تھے اور اے این پی والے ان کو اپنے سے لگ سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تلسانی سیاست پیدا ہوتی ہے حالات ایسے ہوئے کہ وہ اے این پی کا حصہ ہیں اور کراچی میں سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک زمانے میں ستر تک اس کے بعد بھی سارے پختون یہ اے این پی میں نہیں تھے کیونکہ اے این پی میں سارے پختون تو ہیں بھی نہیں بلکہ تین زلوں میں ہوتی تھی جماعت یہ تو وہی تین زلوں کے جو لوگ کراچی میں تھے وہ پختون ہوا کرتے تھے باقی قیوم خانی ہوا کرتے تھے سوات اور دیر کے لوگ جماعت سلامی کو وڈ دیا کرتے تھے تو ہر علاقے کے اپنے اپنے پختون تھے لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ سارے پختون ایک طرح سے ان کے امبریلہ میں آگئے ہیں اے این پی میں تو شاہی سید ویسے ہی ہیں اور وہ پانچ تبدیل کرنا ہے ایک باقی صاحب نے معافی مانگ لی اور ماں بھی مانگ لو کہ میں نے یہ سمجھا کہ غلطی ہو گئی میں سمجھا کہ اے این پی اور یہ پیپلز پارٹی لڑ پڑے ہیں اور یہ بات پکے ہیں اب یہ واپس نہیں آئیں گے مجھ سے غلطی ہو گئی اس کی معافی چاہتا ہوں جی بڑا مزے مزے کا آرٹیکل ہے جی یعنی کہ ایک طریقے سے جس میں کچھ چہ بار انہوں نے اس کو دھر آیا ہے عرفان سیخی صاحب کے سٹائل سے ہٹ کر یہ ایک آرٹیکل ہے جو خاصا مزہ دیتا ہے جی منور حسن صاحب کا آرٹیکل آج دو تین اخبارہ میں چھپا ہے جی اس میں انہوں نے کہا کہ اپریشن کی کوئی گنجائش نہیں کراچی میں جی اور یہ حالات غور خراب کریں گے بللستان میں آپ پانچوں اپریشن کر رہے ہیں اس کے کیا حالات ہیں عیس پاکستان میں آپ نے اپریشن کیا ملک توڑ دیا تو جی سارے اس پورے کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ کراچی کا فوجی اپریشن کوئی حال نہیں اس میں بہت سے لوگ ہیں جو اسی تینکنگ کی ہیں عجیب بات ہے کہ جب وہ اپریشن سیویلین کنٹول میں کیا جاتا ہے چاہے نصیر اللہ بابر کا اپریشن ہو چاہے کچھ ہو تو اس پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی تو شکایت آتی ہے لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ اپریشن جو ہے یہ ریکوائیڈ نہیں تھا یا اس سے نقصان پہنچے گا فوجی اپریشن کا جب بھی نام آتا ہے ایک نئی صورتحال جو ہے پیدا ہوتی بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آگے بات کرتے ہیں بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں جی ناظرین کرام قادر حسن کا کالم آج ذرا ایک ڈیفرنڈ انڈاز کا ہے بلکہ ایک اور طرح کا اس میں تذکرہ ہے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کچھ ساتھی ایسے تھے جو تحقیق کی طرف گئے ورنہ ہم لکھنے والے جو ہیں صحافی لوگ جو ہیں تحقیق کی طرف جاتے ہیں یہ کارسر محمود صاحب کا ذکر کیا بتایا کہ لیلو نہار میں وہ ان کے ساتھ تھے اور لیلو نہار کا تذکرہ کیا کہ جہاں نیا نیا سی ایس پی افسر ہوتا تھا ہماری تنخواہ بھی ان کی تنخواہ کے برابر ہوتی تھی تو سی ایس پی افسر آتا تھا اور آرٹیکل دیتا تھا پچاس روپے اس کو بھی ملتے تھے اس کو بھی اس کی ضرورت ہوتی تھی اسی ضرورت ہوتی تھی کہ وہ اماندار افسر ہوتے تھے تذکرہ نہیں کیا وہ کئی نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں اور جو چھپتے تھے وہاں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ چیف سیکٹی ہو جاتے تھے تو ہنسکر وہ باتیں بتاتے تھے کہ جب وہ پچاس روپے کے لیے آرٹیکل لکھا کرتے تھے اس پر شرماتیں بھی نہیں تھے اور ذکر کرتے تھے ان دنوں میں قاسم محمود صاحبی لیلو نہار کا تذکرہ یہ بڑی محبت سے کرتے ہیں نظریاتی انہیں قاسم محمود وہ آنمی تھے جنہیں نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر وہ اخبار وہ پرچہ چھوڑا تھا اختلاف ہوا ہوگا چھوڑ دیا ہوگا یہ ہوتا رہتا ہے لیکن ان پر انداد دیئے اور دوسرا منیر و منیر کا نام یہ ہے قاسم محمود صاحب تھے میں کوئی ایک آدھ مہینہ ایسا ہوا جب کراچی نوائے وقت میں ہم کٹھے تھے لیکن مجھے زیادہ ان کے ساتھ کہتے ہیں ان کو صلاحیتوں کا بہت میں بہت محترف ہوں ان کو بڑا مہند کے ساتھ بہت سا تحقیقی کام کیا منیر و منیر تو ہمارے بڑے بالکل ساتھی ہیں پتہ نہیں عرصے سے میں لاہور آ چکا ہوں اس کے باوجود بھی غائب ہیں ملاقات ان سے نہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے انہوں نے لکھا تھا مجھے بھی ہرانی ہوئی تھی کہ کیسے کہتے تھے کہ جب عجوب خان نے مسلم انہوں نے کہا کہ یہ مارشلہ کیوں لگتا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے لکھا تھا کہ جب مسلم لیگ بنائی گئی جسے کرنوینشن لیگ کہتے ہیں خلیق الزمان جس کے سربراہ بنے خلیق الزمان وہ شخص تھے جو پاکستان بننے کے بعد پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ کے بعد وہ پاکستان بننے کے بعد پہلے اس کے گویاں صدر کنوینر شاید ہوئے تھے اور اس وقت جب ان کو بنایا گیا اس کا سربراہ تو وہ لگتا تھا کہ اسی کی کنٹینوشن ہے اگرچہ ان کو اس بات پہ فغر تھا کہ انہوں نے قائد عظم سے اختلاف کیا تذکرہ بھی کرتے رہتے تھے اس بات پہ ناز بھی کرتے تھے لیکن بہرحال وہ مسلم لیگی تھے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ سارے زندہ جتنے ان کی قائد عظم کی مجلس عاملہ کروکن تھے وہ اس کنوینشن لیگ میں شامل ہو گئے انہوں نے کہا بھی ایسی بات تو نہیں تھی منیرم منیر نے کہا انہوں نے کہا کچھ نام تو مجھے یاد آ رہے ہیں باقی نام یاد بھی نہیں آ رہے اور یاد آئیں ان میں خواجہ نازم الدین آئی آئی چندریگرد محمد عیوب کھوڑو مرزا ابو حسن اسفانی راجہ صاحب محمود آباد حاجی عبدستار سیٹ حساق سیٹ حسین امام امیہ بشیر کئی کئی لوگ شامل ہیں جو انہوں نے کہا کہ اس مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے گویا کہ انہوں نے اس بات کی اصلاح کی ہے کہ کنوینشن لیگ میں سارے وہ لوگ شامل نہیں تھے دیکھا جائے تو بہت سے لوگ جو تھے وہ دوسری مسلم لیگ والے نازم الدین والے میں تھے دولتانہ چپ کے بیٹھے کام کر رہے تھے اور بہت سے لوگ تھے اور باقی باقی جو کونسل مسلم لیگ دہ گئی وہ دولتانہ ہی بعد میں لے کر چلی اور البتہ اس وقت تو ان پر پابندی تھی ایپٹو تھے تو انہوں نے اس تاریخ کو ذرا واضح کیا ہے اچھا لگا مجھے انہوں نے اس کی بظاہر بھی کر دیئے اب اوریا مقبول جان اپنے خاص انداز میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں کہ جی ہٹلر کا تذکرہ کیا ہے ہٹلر کے زمانے سے کہ وہاں سے لے کر بات کے زمانے تک انہوں نے کہا جی بڑے بڑے لوگ جی مغلیہ بادشاہوں کے زمانے کے لوگ جو تھے سلطنت کے وہ گدہ گھاڑی چلاتے تھے جی پانڈی کا کام کرتے تھے دلی کے سڑکوں پر مغل شہزادوں کے ساتھ شہزادیں گئی ہیں